موسیقی گڑھوں پر سخت ہوئے سی ایم اب سی پی اے ہوا بند راجدھانی بھوپال کے گڑھوں سے سیاست میں اتنے ہچکولے آئے کہ اس کی دیکھ ریک کرنے والی ایجنسی سی پی اے میں ہی تالے لگ گئے خود سی ایم شیوراج اس ایجنسی پر اتنے ناراض ہوئے کہ میٹنگ میں ہی اسے بند کرنے کا تطکال آدیش دے دیا اتنا ہی نہیں روڈ نرمان کی ایجنسیوں میں تال میں کی کمی کو لے کر بھی سی ایم کافی ناراض دکھے راجدھانی کی سڑکیں سرکار کے دامن پر داغ بن گئی تھی پچاس فیصدی سڑکیں ایسی ہیں جو بارش میں اکھڑ چکی ہیں کولار، ہوشنگباد روڈ رائسین روڈ، کملا پارک سمیت پرانے شہر کی سڑکوں کی ستھیتی سب سے زیادہ جر جر ہے حالانکہ گڑھوں میں مٹی اور گٹی ڈال بھی گئی ہے لیکن اس سے وپکش کہاں شانت رہنے والا ہے وہ تو سی پی اے بند ہونے پر بھی سنتوشت نہیں دکھ رہا آج پورے پردیس کی سڑکیں خراب ہیں پردیس میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے اس کا وزار نے یہاں دیکھنے کو ملا کہ پرانے پھول اور پرانی روڈیں جندہ ہیں اور اس باڑ میں بھارتی پن 15 سال میں بنے ہوئے پھول اور روڈیں بھہ گئیں، وہ کھڑ کے بھہ گئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سبراہ سنگھ جی سکت ہوں اور والٹی مینٹن کریں، ورک مینٹن کریں اور گڑھوں کو بھروانے کا کام کریں دکھنے سے کام نہیں چلے گا کہنے سے کام نہیں چلے گا سی پی اے یعنی کیپٹل پروڈیکٹ ایڈمنیسٹریشن بھوپال کو ویوستہ طریقے سے ڈیبلپ کرنے کے لیے سال 1960 میں آواز ایوان پریابران ویبھاگ کے انترگت اس کا گھٹن ہوا تھا مانا جا رہا ہے کہ اب اس کے بند ہونے کے بعد اس کا کام پی ڈیوڈی کو سوپ دیا جائے گا کیونکہ اس کے ادھیکانش کام نرمان سے جڑے ہیں ویسے پی ڈیوڈی منتری گھوپال بھارگاؤ جب بھوپال کے پرباری منتری تھے تب سڑکوں کی ایک ایجنسی تیہ کرنے کا مددہ انہوں نے اٹھایا تھا بھوپال کے پورگ مہاپور الوک شرما بھی سڑکوں کے نرمان کو لے کر ایک ایجنسی تیہ کرنے کی بات کہہ چکے ہیں اب سی ایم کو بھی لگا کہ سی پی اے سے کام نہیں بن پا رہا سڑک کو لے کر شیوراج کافی سمویدن شیل رہے ہیں وہ مدی پردیش کی سڑکوں کو امریکہ سے بھی بہتر مانتے ہیں ایسے میں خراب سڑکوں کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے ایک طرف جن آشرباد یاترہ نکلی تو دوسری طرف جنہت کے مددوں پر بھی تیزی دکھی نمسکار میں ہوں شرد دیویدی اور ہمارا آج کا مددہ ہے شیوراج سخت ایک فلم بڑی چرچت رہی ہے نائک اور یہ بتاتی ہے کہ لوگتانتر کے ہمارے یہ جو نائک ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں مکھے منتری ہوں پودان منتری ہوں لوگتانتریک ویوستہ کے انترگت ان کے پاس کتنی شکتیاں ہوتی ہیں اور یہ واقعی نائک ہی ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ شیوراج جی نے بھی جس طرح سے یہ کہا کہ بند کریے پرمپا بدلیے ختم کریے آج سے ابھی سے تتکال پربھاو سے سی پی اے سمات کیا یہ کوئی عدھکاری اس طرح بات کر سکتا ہے کیا کیا کوئی اور ویکتی اس طرح بات کر سکتا ہے کیونکہ لوگتانتریک ویوستہ میں چنی ہوئی سرکار اور اس کے مکھیہ کو یہ شکتی دی گئی ہے کہ آپ یہ نرنے ترنت کر سکتے ہیں اور ان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ کیبینٹ میں یا ویدان صبح میں قانون بنا کر اس کو ویدیوت روپ سے ایمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اب پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ سڑک کو لے کر شیوراج جی کی سمویدن شیلتا بلکل ٹھیک بات ہے کچھ سال پہلے امریکہ پرواز کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی ایک خراب سڑک کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے اچھی سڑکیں تو مدی پردیش میں ہیں اور دوہزار تین میں جب بی جے پی مدی پردیش میں تین چوتھائی بہومت سے آئی تو مانا یہی گیا کہ اس کی ایک بڑی وجہ تھی وکاس کے مددوں پر اس کی ایک بہت آکرامک اور سپشت سوچ اور اس کو لے کر بی جے پی آگے بھی بڑی اور آج مدی پردیش کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک یہ مانا جاتا ہے کہ بھوپال سے آپ کو ریوہ جانا ہو جو اتر پردیش چلاباد پریاغ راج سے لگتا ہے یا مہراشت سے لگے برحانپور جانا ہو یا راجستان سے لگے نیمچ جانا ہو آپ کو سات گھنٹے سالے سات گھنٹے کا وقت لگتا ہے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر موسم ٹھیک نہیں ہے یا خراب ہو تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ سڑکوں کا جال بچھا بجلی کی سمسیا سماپت ہوئی پانی کی سمسیا ابھی کافی حد تک کم ہوئی لیکن سڑکیں خراب جلدی ہوتی ہیں اور ہر موسم میں اور ہر سرکار میں خراب ہوتی ہیں کیونکہ جو ویبستہ ہے ٹھیکے دار کو دینے کی وہ ویبستہ ویسی ہی رہتی ہے اور یہ مان لیا جاتا ہے پی ڈبلو ڈی یہ مان کر چلتا ہے ماف کیجے گا کہ ہم جتنا چندہ دیتے ہیں کئی بار کہنے پر بھی اور کئی بار بینا کہنے پر بھی تو یہ ہمارا عدیکار ہے کہ ساہب اس کو ہم پر چھوڑ دیجئے کہ سڑکوں کا میک اپ کیسا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ سرکار چاہے بی جے پی کی ہو کانگریس کی ہو سماجوادی پارٹی کی ہو ممتہ بینر جی کی ہو سڑکوں کا یہ وشہ جیویت رہتا ہے ہمیشہ اور یہ پرشن پورے دیش میں پوچھا جاتا ہے میں ابھی ایک دن پہلے ایک راشتی چینل کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں کے یہ گڑھے اور گڑھے میں سڑک بڑا سوال ہے لیکن شیوراج جی کا یہ ایٹیٹیوٹ بتاتا ہے کہ وہ اب ایک آکرامک سٹینڈنگ کے ساتھ سامنے آئیں گے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان سے ملاقات کر لیجئے میرے ساتھ بھوپال سٹوڈیو میں ہیں ورشت پترکار راجمیتی کسلیشک دینیش گپتا جی بہت سواگت کرتا ہوں فیروز صدقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان کا میں بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں پروکتا ہیں کانگریس کے اور ان کا بھی سواگت رجنی شاگروال جی ہیں ان کی سنہلی مسکراہت کو میں دھنیواد گیاپت کرتا ہوں بہت دھنیواد رجنی جی کیونکہ مسکراہت ہی ہے جو اس دور میں آشوست کرتی ہے باقی تو ایسا لگتا ہے کہ پتا نہیں یہ صورتحال کس طرف لے جائے گی بہت اچھا لگتا ہے جب ایک مطرتہ پورن اور گہری مسکراہت ہو کچھ دن پہلے آپ کا جن دن بھی نکلا میں بدائی دینے سے بھول گیا بہت شب کامنا ہے دینا جی پہلی ٹپڑنی آپ کی شیوراج جی کا یہ سٹینڈ جس آکرامک طریقے سنونا کا بدل دیجے پرمپرہ ختم کریے آج سے ابھی سے اسی سمیح سے کس طرح آپ دیکھتے ہیں اب یہ چناؤں میں قریب قریب سواد دو سال ہیں لیکن شیوراج جی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسئلوں پر کوئی بھی چوک نہیں ہونی ہے جنتہ کے ہت کے مددوں پر اب بڑے فیصلے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے سامنے میں شرط کی جو سڑک بجلی پانی جیسے جو بشے ہیں خاص کر کچھ علاقوں میں جب ہم نے دیکھا سڑکوں اکھڑ گئی ہیں تو سرکار کو تو سکت ہمیشہ ہی ہونا چاہیے سیجنل نہیں ہو سکتے کہ باریس آئیے سڑک اکڑیے تو ہم سکت ہو گئے یہ سکتی آپ کو بارہ مہنے چوویس گھنٹے نظر آنی چاہیے یہاں آپ کا اکوال بلند ہوگا تو نشطی طور پر پرشاشن بہت اچھا چلے گا بینا اس کے آپ نوکر شاہی میں کہتے ہیں گھوڑے اور سواہر کا جو کامبینیشن جس طرح کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے ٹھیک سے کابو نہیں کیا ٹھیک سے چیزوں کو نینترن نہیں کیا تو جنتہ کو ناراج ہونے میں سمیہ نہیں لگتا ہے آپ دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ابھی بھلے چناؤں اپنا تیس مہنے کی دور تیس مہنے کا سمیہ پتہ نہیں لگتا ہے جب پرشیپسن بننا شروع ہوتا ہے تو تیس مہنے کا سمیہ آپ بہت کم ہی ہوتا ہے تیجی سے سرکاروں کے بارے میں ایک دھرنا بنتی ہے اور پھر وہ دھرنا چناؤں میں نتیجے ایسے آتے ہیں جو انٹی انکومنسی میں کنورٹ ہوتی اور پھر سرکاریں بدل جاتی ہیں تو سچیت آپ رہیں گے تو نشت طور پر یا سچیت اور سترک دونوں ہی تو نشت طور پر جو ہے آپ کو اگلی پاری جنتہ دیتی ہے ٹھیک آپ نے اور سچیت بھی رہنا ہے سترک بھی رہنا رجنی جی کس طرح دیکھتے ہیں آپ نشت طور پر ایک اچھی مجبوط پہل ہے کہ یہ پرشن اکثر مدیپردیش کی راجدھانی کے صندوق میں اٹھتا ہے کہ کب تک ان ایجنسیوں کی وہاں پوہ کے بیچ میں کی ایم پی نگر مہارانہ پتاب نگر کی سڑک سی پی اے کے پاس ہے پی ڈی وڈی کے پاس ہے کی نگر نگم کے پاس ہے اور ایجنسی ایک ہی ہو تو اس سے سمنوے بہتر ہوتا ہے یہ چیزیں دیر آئے درست آئے ولم ہوا ٹھیک بات ہے لیکن یہ بھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سی پی اے خامخواہ بھوگت رہا ہے اچھا کام کیا اس نے معاف کیجے گا اس کمپیر ٹو پی ڈی وڈی یا نگر نگم لیکن ہوتا ہے کئی بار گہوں کے ساتھ گھن پستا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آگے ہم مانیں کہ اتنے ہی طورت فیصلے جنہیت کے دوسرے مددوں کو لے کر دیکھیں نشہ طور پر یہ فیصلہ تو ساگتیوں کے ہے کہ بھوپال راجدھانی کے کرن یہاں کئی ایجنسی جی ایک ساتھ کام کر رہے تھیں ٹی پی اے تو ایک ہے ہی یہاں تو بھیل کے بھی انترگت سڑکوں کا سندارن اور سندرکھن اس کے پاس بھی ہے نگر نگم کے پاس میں کیول 18 سے 22% کے آس پاس کے سڑکوں کا کام ہے بھوپال باقی پی ڈی وڈی کے پاس میں بائی پاس بنتے گئے ہیں پی ڈی وڈی کے پاس میں بھی سڑکوں کا کام بڑا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک ایجنسی ہونی چاہیے اگر کسی ایجنسی کا اسپتر تو رکھنا بھی ہے کسی کرنے سے سی پی اے سماعت کرنے کا ماملہ تو کئی سمجھ سے لمبت ہے کسی نہ کسی کرنے سے رکھتا رہا لیکن آپ کسی ایجنسی کا اسپتر رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے دائرہ سی میں کام کے لیے ہے اور کام کو لے کر اگر کسی پرکار کی اڑچن دور کرنے میں کوئی دکھت تھوڑی ہے یہ تو مٹی بڑی دارشنک بات آپ نے کی مٹی کا گھروندہ ہے بنانے میں بھی آنند ہے مٹانے میں بھی آنند ہے اور جن ہت میں بات صحیح ہے نیمہ علی مٹی کے گھروندے کی طرح ہی دیکھ یوں چلتا کر سکتے ہیں ستر کر رہی ہے فیروز صدیقی صاحب دیکھئے ایسا ہے شرط جی کہ آپ سی پی اے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر سی پی اے کی سڑکیں ختم ہیں خراب ہیں تو سی پی اے کے پاس تو میرے خیال میں 92.5 کلومیٹر سڑکیں ہیں جس میں سب سڑکیں شامل ہیں خراب جو سڑکیں ہیں وہ نگر نگم کی آپ بی آر ٹی ایس کی حالت دیکھئے اور بھگت کون رائے سی پی اگر آپ سی پی اے کا کام دیکھیں گے تو سی مینگ پول جو ہے پرکاش طرح پوش کر یہ انڈیا میں سب سے بیسٹ سی مینگ پول میں سے ایک مانا جاتا ہے اور آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ وہ national championships بھی ہوتی ہے جی آپ سنگر رہے دیکھئے مییور پارک دیکھئے ایک انت پارک دیکھئے جو آپ نے ابھی ایک شہر اسمارک بنایا وہ دیکھئے تمام جتنی بیلڈنگ ہیں سی پی اے کام میں سرکار نے سی پی اے کو بند کرنے کتنے کرم چاری ہیں 356 کرم چاری ہیں جس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے یعنی پرتی نکتی پہ آئے تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کی آئے میں سرکار کو بھاری بچت ہونے والی ہے اور یہ جتنی بھی ہمارا ٹی ٹی نگر سٹیڈیم دیکھئے یا پرکاشتران کشکر دیکھئے ان دونوں سٹیڈیم وں میں بہت معمولی آپ پیسے میں کوئی سیخ لیتا ہے کوئی سیخ لیتا ہے اب یہ ایجنسی کیا یہ سرکار اس کو کرائے پہ دے گی یہ سوال ہے سرکار نے تو کلیر نہیں کیا اور گلتی کس کی نگر نگم کی گلتی کس کی پی ڈوڈی کی بھکتے کون انہیں سی پی بھکتے کا یہ بات جرہ گلے نہیں اترتی سرکار آخر کرنا کیا چاہیتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایئرپورٹ جیسے جا رہے ہیں ایسے اپنا ایکسپیرینس ہے جس کا اپنا ساٹھ سال کا انوبھاؤ ہے اس ایجنسی کو بند کرنے سے سرکار کو لاب نہیں بھوانے چلو ست پوڑا ہو ہمارا سب کمیٹیٹر کی ٹپڑی لے لیتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں سینئر جنال سر کتنے سہمت یا سہمت ہیں آپ فیروض ڈھدکی ساپ کی بات سے جیسا کی اس کا نام آپ دیکھیں گے پروجیک ایڈمیسٹریشن ایجنسی ایک چورانوے کا جو سنسودن ہوا جس طرح سے نگریوں گرامی نکائوں کو سسکت کرنے کی بات ہوئی تو یہ جو سہر کی سڑکیں ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو جو جو ایلیکٹی باڈیز ہے اسی کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کیپٹل ہے وہ اس کا جو ریجن ہوتا ہے کیپٹل پروجیکٹ ریجن وہ کئی لحاظ سے بہت مہت پون ہو جاتا ہے وہ کیونکہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہو جاتا کہ ہمارا کون سا پروجیکٹ بھوش میں آنے والا ہے کیا آگے ہونے والا ہے لیکن جو دردشا اس وقت ماسٹر پلان کی دیکھ مخیہ ہوتا ہے وہ جو آواز پریابران ویبھاگ کا پرموک سچے بے ایڈیشنل چیف سیکیٹری وہ اس کو اس کا وہ ہوتا ہے جب اس لیبل پر چیزوں کا کنٹرول ہوتا ہے تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ سڑکوں کی کھولیٹی خراب ہونی چاہیے یا کوئی بھی جو ورک ہے وہ گھٹیا ہونا چاہیے نیچرل جو چیزیں ہیں آپ چاہے ایک پرسنٹ ہو آپ کے پاس آدھا پرسنٹ ہو آپ کام ہے آپ کری میرا اس کوئی بھی ہو سکتی یہ بات بہت مہت پورن ہے کون کس کے لیے بنا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کئی بار آپ نے اس وقت کو جو بہت ہی ماہر بلڈنگز بنانے میں ماہر ہے جیسا فیروز صدیقی صاحب بکو بھی کہہ رہے تھے بڑے پروجیکٹ کو بہت بیتے دو تین درشکوں سے چل رہی ہے بھوپال کے وکاس کے لیے سڑکوں کے ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی ایک ہی ایجنسی ہونی چاہیے لیکن اگر سی پی اے کام اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے مکھے منتری جی بھی اس سے اتفاق کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ سکشم کامپیٹنٹ جو لوگ ہیں چاہے وہ نروات جن پرتی ندی ہو یا بیروک پرسی ہو وہ ان کو بتائے گی بھی یہ چیز کی سر انہوں نے اچھا کام کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ادارتہ پوروق نردائے ہو دیکھ سی پی ای بیوست تھی یہ الگ سے بیبھاگ نہیں ہے تو یہ بہت اچھے درستی سے گپتا جی بیلکل میں سامت مجھے لگتا ہے کام سب ہی ایجنسی جو الگ ڈیپارٹمنٹ بھی ہیں چاہے نگری نکائے کے تہت ڈگر نگم ہو نگری پرساسن ہو یا ویڈی بھی اسی بیبھاگ کے انترگاہ تاتی ہے اس کے پاس سڑکوں کا کام میرا کہنا ہے کہ سب کام ٹھیک کسے کیوں نہیں کریں کیوں نہیں کرنا چاہیے سوال وہاں بھی کھڑا ہونا چاہیے بیفرقش کو بھی کھڑا کرنا چاہیے اگر بیفرقش کو مجھے لگتا ہے کہ نئے بات کو لے بیچار کرنا ہوگا بڑھتے بھو پال کو لے کر اگر بھو بڑھنا چاہیتا ہے تو ہم امید رکھیں ماسٹر پلان پر بڑے فیصلے دعوے کانگریس کے بھی رہے پندرہ مہینے کی سرکار میں بڑی کوششش کی بات ہوئی لیکن یہ انجام تک ابھی نہیں پہنچا رجنی جی اور راجدھانی میں اگر ماسٹر پلان ہم بیتے تین درشکوں سے صرف اس کا چرچہ سن رہے ہیں تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بھلک بات سمجھ میں بہت جلدی آئے گی اور پہاڑی وں کبھی کی ہوگی اور جس پرکار کے پروجیکٹ انہوں نے یہاں سمجھ کیے ہوں گے اس بات کو لے کر ماسٹر پلان میں پڑے گا اور اس میں ایک اور بڑی بات ہے رجنی جی کی ہم وکاس کا مطلب کانکریٹ کے جنگل کو کھڑا کرنا نہ سمجھے جی کیونکہ جس طرح سیٹی سمارٹ سیٹی کے نام پر ہم نے بھوپال میں جس طرح کانکریٹ کا جنگل کھڑا کر دیا ہے اس کے دنسیاں جو وکاس کے نام پر ہزاروں پیڑ کٹ تی ہیں کیا ان کے کرندھار کبھی اپنے گریبا میں جھاگ کر دیکھتے ہیں کی کیون نہیں پر پیڑ لگانا چاہیے یا پیڑوں کی شرنکھلا لگانی چاہیے کیونکہ جانے انجانے میں اپنے کرتوے کے کارن یا ان کی ویوشتہ ہے ان کا obligation ہے لیکن وہ ہزاروں پیڑ کٹ کر ان کی جگہ کیا ہمیں بہو منزلہ عمارتوں کی ضرورت ہے کی آواز کا گہن سنکٹ ہے کی پیڑوں کی ضرورت ہے یہ رونے اکانت پارک بنایا جو آپ کو ون کا آنند دیتا ہے میرا ایک سجھاؤ ہے کانگریس پارٹی کی اور سے کہ روڈ لے لیجیے ان سے اگر یہ سمسیا ہے تو لیکن جھیلوں کا کام دے دیجیے سی پی اے کو کیونکہ جو پاسٹ ایکسپیرینس سی پی اے کسی بھی اور ہمارا ماناؤ سنگرہ لے لوگ خوش ہیں آج تک کسی نے کوئی شکایت نہیں کی تو کیوں نہ اس ویوستہ کو ہم سرکار کا الگ سے بوجھ نہیں کیونکہ جتنے بھی کرمچاری ادھیکاری ہیں وہ دیپارٹمنٹ سے آئے پرتین اکتی پہ کیوں نہ اس ویوستہ کو ہم اور ایکسپانڈ کر دیا جائے سی پی اے کو اور اس کے اوپر جو گاج گرائی جاری ہماری آپتی یہ کہ سی پی اے کی اوپر آپ گاج گرائے سی پی اے کو بند کر رہے ہیں اور اس کے ادھین جتنی امارتیں ہیں جہاں لوگ ایک بہت معمولی شلک میں جا کے اپنا آنند لے سکتے مانو سنگرالے میں کہیں بھی ہو اس کو آپ جو پرائیوٹ کرنے کی اور جا رہے ہیں اب دوسرے دو دشک آپ لگائیں گے اس کو کون سی ایجنسی جو سی پی اے کی جگہ کام کرے اس کے لیے اب ماسٹر پلان پہ آئیے جب جی وردن جی منسٹر تھے تو ہم نے سب دعوے آپتی ہیں بہت ہائی ٹیک ماسٹر پلان بنایا اب سرکار کی جمعیداری جب دعوے آپتی اس کا کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو جلدی سے جلدی لاکے لاغو طرف دیکھنے ملے گا روڈ کے چاروں طرف کانکریٹ ہے لیکن پیڑ لگاتا ہوا کوئی ایجنسی آپ کو دیکھنے نہیں تو یہ جو سمسیاں ہیں آپ جو یہ پولیسی میٹر سرکار کو نیتیگت اچھے نلنے لینا چاہیے نیتی اس کی جو ہونا چاہیے وہ زمین پر دیکھ سمجھ کر رہے میں اس بات کا حمائیتی لگائے ہیں کچھ لوگ لگاتے کچھ نہیں لگاتے لیکن سب کو لگانا چاہیے یہ میں اپیل کرتا رجنی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں بات کے والے اتنی کہہ رہے تھے کی اتنے آگرہ کے ساتھ میں نہیں بڑھ چاہیے کہ جی وردن جی نے جو ماسٹر پلان بنایا تھا اسی کو پارت کر دینا چاہیے بہت ساری آپت جنت پارٹی کے جن پرس نظیوں کو رہی ہیں جو ایک طرف ماحول چلا بلکل نہیں بلکل لاغو نہیں کرنا چاہیے ہمارا تو بہت بست کہنا ہے ماسٹر پلان کو ہاں ماسٹر پلان کے ساتھ میں بہت بہت کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی کے کارن ہیں جو جیلویں پریہ ورن پہاڑیاں اس کو پورا طرح سے کیندر ماسٹر پلان ہوگا آنے والے سمائے میں سب کے سامنے ہوگا سب کے چھوٹے 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 سہروں کا بھی پلان بنا رہے ہیں تو بڑی دربھاگ جنہ استثیتی ہے بھوپال کو لے کر ہم لگاتار ایک پلان پر کام کر جو expand ہونا چاہیے بھوپال کو جب گوڑ سے دیکھیں گے بھدو سائیڈ آپ کو دیکھے گا کہ ڈیویلوپمنٹ گوڑ صاحب کا ایک بیجن جو ہے 1990 میں جب سامنے آیا تھا تو اس کا result ہم دیکھتے ہیں بھوپال کو جب جس طرح سے 92 سے 92 میں پلان کیا تو آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کو اوشکت ہے آپ employment کی دستی سے دیکھئے کہ یہاں جو ہے آس پاس کتنا employment ہے لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں جب آپ پلان نہیں کریں گے ٹھیک سے کہ ہمارے من پاور کتنا ہے یہاں جس کو utilize کرنا ہے وہ چیزوں کی requirement ہے آپ بھوپال کی جو geographical دیکھیں گے تو سب سے ideal location ہے آپ جہاں آپ کچھ بھی آپ یہاں دیوگ استھاپیت کرنا چاہے جرورت ہے آپ کرنا چاہیتے کی نہیں کرنا چاہیتے ایک بار سرکار یہ تہہ کر لے کہ ہم کو دیش کی سب سے روزگار دینے والی راجدھانی بنانا ہے تو شاید اس میں بھی بھوپال پیچھے نہیں مہتبون بات یہ بھی لگتی ہے کہ ایک ہریالی ڈیپارٹمنٹ بھی کیوں نہیں ہونا چاہیے ہم پریہ ورن کی بات کرتے ہیں اور مکھے منتری جی بہت سرانی پہل کر رہے ہیں کی بلا ناغ پرتی دن ایک پیر لگا رہے ہیں لپ سرویس نہیں ہونی چاہیے زبانی جمع خرچ تک ہریالی کی چنت نہیں ہونی چاہیے جو ایجنسیاں ہیں نشط طور پر وہ سرکاری بھی ہو یا غیر سرکاری ہو وہ منافع کے اندرت ہے کیونکہ یہ دور آرث سنکٹ کا سمیہ ہے اور ہر ایجنسی یہ دیکھتی ہے بکتا پیڑ نہیں ہے بکتا ہے فلائٹ بکتا ہے کانکریٹ کا جنگل اس لیے کسی بھی شہر کو کانکریٹ کے جنگل میں بدلنے کے لیے سب آتر دکھتے ہیں اور ریونیو کی مجبوری بھی ہے اور اسی کے ساتھ ایک مجبوری یہ بھی ہے بی جی پی اگر اچھا کام کرتی ہے تو کانگریس اگر اچھا کام کرتی ہے تو بی جی بی خراب بناتی ہے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سدبھاؤنا ڈپارٹمنٹ بھی بنائے جانا چاہیے کہ جس میں یہ تعریف کی جائے کہ کام اچھا تھا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے اب یہ تو سب کانشنس کا سوال ہے بدر صاحب سیاست میں کوئی یوں ہی ایک دوسرے کی حالو چنا نہیں کرتا میں نے کچھ ردو بدل کی ہے معافی درکار ہے آپ کے ساتھ بہت شکریہ رجنی جی بہت شکریہ صدیقی صاحب بہت شکریہ دینی جی نمشکار